ملک کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا نیوز چینل سچائی نیوز خان آزرین آپ کو بریکنگ نیوز سے آگا کرتے چلیں کہ ہیرہ لنسر ہینری ہائیلنڈ آنکھوں کی اسپتال بچاؤ ایکشن کمیٹری شکارپور کی جانب سے قبضہ مافیا کے اخلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی سے ایڈو کے ڈسکر پورڈ عبدالستار کلادی آگا منیر خان پتھان اور مختلف شیاسی سماجی تنظیموں کے رہنماؤں نے خطاب کیا اس موقع پر ایکشن کمیٹری کے صدر ممتاز منگی اور دیگر نے سچائی نیوز سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہا جی آزرین بھائی یہ آپ بتائیے احتجاج قصہ والے سے ہو رہا ہے اور کیا مسئلہ کیا ہے دیکھیں شکارپور میں ایک تاریخی سر ہیری ہائی لینڈ آسپیٹل ہے آئے ہاسپیٹل جو تاریخی ہے جو ایسے سمجھو کہ شکارپور کے لیے ایک اساسہ ہے ان پہ کچھ قبضہ مافیا نے قبضہ اپنا جمع کے رکھا ہے اور سازش کر رہے ہیں جال سازی کے طرح وہ یہاں پہ قابض ہونا چاہ رہے ہیں مگر آج یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مناظر جو شہر کے یہ لوگ ہیں جو شہری ہیں جو سیویل سوسائٹی ہے وہ ان کو رت کر چکی ہے ان کو للکا رہی ہے کہ ہم ان کی یہ سازش کو یہ تاریخی اساسے پہ ہم یہ قابض ہونے ان کے نہیں دیں یہاں کے سر ہینری ہائلین ہاسپیٹل بچائے و تحریک کے رانما ہیں جناب ممتاز منگی صاحب ان سے پوچھے کہ سر یہ کیا مسئلہ ہے اور اصل ایشو کیا ہے اور یہ پلات کس کا ہے اور آپ کس حوالے سے اعتجاج کر رہے ہیں اور کیا چاہتے ہیں سادی سی بات ہے کہ یہ جو ہاسپیٹل ہے یہ یہاں کے عیسائی مشنری ٹرسٹ والوں کی خریدی ہوئی نہیں ہے بیفور پارٹیشن انیس سو کے شروعات میں یہاں کے ایک مخیر حضرات تھے ہیرہ نمد انہوں نے یہ ہاسپیٹل تعمیر کروا کے عیسائی مشنری ٹرسٹ کو گفٹ گی تاکہ یہاں پر وہ معذور لوگوں کی آنکھوں کی آپریشن کریں اس وقت اس زمانے میں یہاں کوئٹیا کے اندر سر ہینری ہالنڈ ڈاکٹر تھی ان سے انہوں نے کہا کہ آپ یہ ہاسپیٹل چلائیں پہلے انہوں نے یہاں پر کیمپ لگوائی چار پانچ کیمپ چلنے کے بعد انہوں نے ہاسپیٹل چلوائی اور وہ ڈونیٹ کی تو اس کے بعد پارٹیشن کے بعد سر ہینری نے جو ڈاکٹر تھی یہاں کے انہوں نے اپنے نام پہ یہ پورڈ لگوا دیا سر ہینری ہالنڈ تاریخی لحاظ سے اسپیٹل کا نام ہیرہ نمد اور آپ کو یہ بتاتا میں چلوں کہ شکارپور کے اندر تمام کے تمام جو اسپیٹال ہیں تعلیمی ادارے ہیں انفراؤسٹریکچرے وہ یہاں کے سیول سوسائیٹی نے بنائے ہیں ریاست کے طرف سے کوئی بھی بڑا پروجیکٹ تو بڑے بڑا ادارہ نہیں ہے اچھا تو یہ آپ کا موقع پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کا موقع یہ ہے کہ یہ ہاسپیٹل جو ہے کہ یہ سر ہینری ہائلینڈ کی نہیں ہے کرسٹن ٹرسٹ کی بھی نہیں ہے ان کو گفٹ کی ہوئی ہے ان کی خریدی ہوئی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہاسپیٹل چلتی رہی ہے اس کو تھوڑا تھا ہم ڈیفائن کر رہے ہیں کہ ناظرین کے سامنے کیونکہ ہم نے یہ سنا ہے اور ہمیں ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہیرانند ہے وہ یہاں کا شیری تھا ہندو دیوان اور انہوں نے آفر کی تھی ہینری ہائلینڈ کو کیونکہ وہ پہلے ہی ڈاکٹر تھے اور ایک کوٹیا میں آسپیٹل چلا رہے تھے تو ان کو آفر کی گئی ہیرانند کی جانب سے کہ آپ یہاں بھی شہریوں کو سہولیات دیں اور اس حوالے سے میں نے وہی بات کی کہ پہلے یہ اسٹری بہت لمبی ہے میں شورٹ کر رہا تھا آپ کے چینل کے واضح اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں کے کیمپ لگنے سے پہلے ہیرانند یہاں کے غریب لوگوں کو پیسے دیتا تھا چندہ کر کے اپنے گروپ سے پیسے کٹھے کر کے پچاس سے سو تک بندے ہر سال سردیوں میں کوٹیا جا کر اپنا علاج کروا دیتے پھر اس نے ہیرانند نے وہاں پر ہینری ہائلینڈ کو خط دکھا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ میں کراچی جاؤں گا پراہ ٹرین ٹرین پہ شکار اسٹیشن پہ یہ ٹرین رکھے گی اس زمانے میں یہ جو ٹرینیں چلتی تھی وہ پانی پہ چلتی تھی اور آگ پہ چلتی تھی تو کافی ٹائم آدھا پناہ گھڑا یہاں پہ رکھتی تھی ٹرین تو انہوں نے ان کو ٹائم دیا اور وہ یہاں پہ رکھے تو ہیران نے ان سے ملاقات کی اب انہوں نے ان سے تین باتیں کہی ہیں ہینری ہائلینڈ نے نمبر ایک کہ آپ یہاں پر کیمپ لگائیں گے اس میں آپ کو ٹرسٹ کے لیے فنڈ دینا پڑے گا نمبر دو خرچہ جو بھی ہوگا وہ آپ کا ہوگا نمبر تین جو ڈاکٹر سرویس دیں گے ان کو فیز دینی پڑے گا نمبر چار ہم جو یہاں پر سرویس دیں گے اس کے ساتھ اپنے مذہب کی بھی تبلیغ کریں گے کیونکہ ہم ہم ملازم ہیں عیسائی مشنری ٹرسٹ کے تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ سن یہ تو غلط بات ہے جب آپ پیسے لے رہے ہیں ٹرسٹ کے لیے فیس لے رہے ہیں یا تو پیسہ نہ لیں اس کے علاوہ آپ فری سرویس دیں تو مذہب کی بھی تبلیغ کریں انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا تو انہوں نے وہ بھی قبول کیا تو چار پانچ سال یہاں پر مسلسل کیمپ لگ دی رہی اور اس کا پورا خرچ ہیرانند اور اس کے گروپ کے لوگ جو تھے مخیر حضرات جو تھے سب بتائیے کہ ابھی اسلام میں بات یہ ہے کہ یہ تو بہت پرانی جو ایک اسٹ ہے بات اگر اس کو ہم تسلسل چلیں گے تو بڑا ٹائم لگ جائے گا تو شارلی ہمیں یہ بتائی ابھی یہ پراپٹی کس کے نام پہ آئے اس وقت جو اس کی پراپٹی کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے عیسائی مشنری ٹرسٹ کے نام پہ اس کے نام پہ ڈاکومنٹری میں ہاں بھائی اسی کے نام پہ اس کی ایفیلیشن ہے ہسپیٹل کی کوٹیا کی تو ہسپیٹل ہے اس کے ساتھ اس کی ایفیلیشن ہے اور اس کے بعد اور اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ لوگ ہم اسی بات پہ پھر واپس آتے ہیں کہ اگر یہ عیسائی مشنری ٹرسٹ کی پراپٹی ہے تو قانونی حوالے سے ہمیں بتائیے کہ ناظرین کو کہ آیا ان کو قانونی حوالے سے اختیار سیل کا کرنے کا ہے کی نہیں یہ تو ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے ٹرسٹ پراپٹی کسی بھی صورت میں کسی بھی کنڈیشن میں ہی سیل نہیں ہو سکتی ہے اچھا جو اس کے جو ٹرسٹ کی جو پراپٹی ہے وہاں پہ کوئی اور اگر چیز بنائی جائے تو وہ بھی یہ بھی قانون ہے کلیئر قانون ہے اچھا یہ قانون جس مقصد کے لیے ٹرسٹ پراپٹی وقف کی جاتی ہے اس کے علاوہ کوئی اور وہاں پر کام نہیں ہوتا اچھا ٹھیک ہے اگر کوئی جو ہے کہ اس کے اوپر کام کرتا ہے یا کوئی قبضہ کرتا ہے یا کوئی چیننگ اس کے اوپر لاتا ہے تو دوسری پارٹی کون سے گورنمنٹ ٹیک اور کرے گی یا کوئی اور گورنمنٹ کیوں کرنا چاہیے تو اس حوالے اس حوالے سے نہ آپ نے اس حوالے سے کوئی اقدامات اٹھائے ہیں آٹھ سال سے کیس لڑ رہے ہیں آٹھ سال سے ابھی بھی سیویل کوٹ میں کیس چل رہا ہے ہمارا اچھا اگر سیویل کوٹ میں کیس چل رہا ہے کوٹ میں ٹرہے تو پھر بھی کیسے تعمیرہ چل رہے ہیں گنڈا گردی ہے بجموشتی کون کر رہا ہے گنڈا گردی اس وقت جو ٹائٹل ہے پہلے تو دو چار بندے آئے تھے وہ چلے گئے ابھی جو ٹائٹل ہے وہ مصفر حسانی کا ہے یہ وہی بندہ ہے جس نے یہاں پر آسف انڈسٹری جو ملتی آئل ملتی یہ فیکٹری اس کو انہوں نے کبھار کیا اور انڈسٹریل ایریا کو ریزیڈنشل ایریا میں تبدیل کیا یہ تو بڑی مافیا ہے اچھے تو یہ ہمیں کچھ لوگ الزام لگا رہے ہیں آپ کے اوپر کہ آپ اصل میں امتیاز شیخ صاحب کی پشت پہ کام کر رہے ہیں بھائی بات یہ ہے امتیاز شیخ صاحب تو ابھی انہوں نے کہا ہے میں تو آٹھ سال سے لڑ رہا ہوں آٹھ سال سے اس ہنری آلینڈ کا کیس جو ہسپیٹل کے اندر جل رہا ہے تو اس زمانے میں تو امتیاز صاحب کہیں بھی نہیں تھے اچھے یہ جو ہنری آلینڈ آنکھوں کی آسپیٹل ہے اس کے اوپر کوئی کوٹ کا بھی ڈیسیشن آیا ہوا ہے وہ کیا مسئلہ ہے آیا ہے کوئی کوٹ میں تالہ لگا ہوا ہے وہاں پہ سیل کیا ہوا ہے وہ یہ تھا کہ لڑ کانے کے اندر یہاں کے ٹرسٹ کے مختلف دابیدار تھی مختلف تنظیموں میں کہا تھا کہ اونر ہمیں کس نے کا ہمیں ہوں کس نے کا یہ تو لڑ کانا تو سیل اگر کوٹ کا ڈیسیشن ہے کہ اس کو سیل کیا جائے تو یہ تو سیل پھر یہ صرف آسپیٹل کی ایریا کو کیا گیا ریشی کالونی کو نہیں کیا اگر یہ جو دوسری پارٹی کا دعویٰ ہے کہ ہمیں مختلف جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں جو ملسپل ہے وابڈا ہے الیکٹرک سٹی ہے اور ان ساروں اداروں نے ہمیں دی ہے کہ آپ یہاں پہ تعمیرات کر سکتے ہیں تو یہ پھر کیسے ممکن ہو دیکھیں کوٹ کو انکواری کرنی چاہیے نہیں مطلب ہے کہ ظاہر بات ہے اداروں نے ڈاکومنٹ لیے ہوں گے میں وہ ہی کہہ رہا بتائیے کہ جو جو NOC ملی یہ ان لیگل ہنڈریٹ پرسن ان لیگل ہے یہاں پر جو قبضے کی ہوئے ہیں کالونیوں پر وہاں پر یہ کیسے ٹرانس پر رگ رہے ہے ٹھیک اس کے علاوہ ہاؤس اور ٹاؤن پلاننگ والوں نے جب ان کو NOC دی تو کون سے ڈاکیمنٹ سٹیک کی ہے نوبر ایک اس کی انکواری ہونی چاہیے یہ تو چمک پر کچھ بھی کر سکتے ہیں ایک طرف سیلا رکھ لو دوسرے طرف کاغذات رکھ لو یہ ٹھپا لگا اگر کہ دیں ٹھیک تو آپ کا مطلب یہ بھی موقف ہے کہ جو کوٹ نے سیل کی ہوئی ہے ایریا کو رہیشی کالونی بھی اس میں آتی ہے رہیشی کالونی نہیں بلکل وہی بات ہے جو الگ پلات ہمیں بتایا جا رہے ہیں ایک دوسری جگہ رہیش کالونی ریزیڈنس کالونی ہم کہہ سکتے ہیں دکٹر ریزیڈنس کالونی جو ہے اس کو بھی کوٹ نے سیل کیا ہوا تھا یہاں پر پہلے بندہ تھا ایک جنہوں نے سامنے دکان بنائی تھے ان کو بھگا کر اچھا ابھی جو کوئی یہاں پہ جو ایک دو مرتبہ میں سننے میں آیا کہ پولیس نے بھی اٹیک کیا ہے کہ جہاں پہ تعمیرات ہو رہی ہے اور وہاں پہ کام بند کر ویا گیا ہے تو اگلی پارٹی کا موقف ہے کہ ہم جو ڈی سی سے ایسی سے ایسی پی سے کہ بھائی آپ کو جو احکامات ملے ہوئے ہیں تو ہم ریٹن میں دیں کیا حکم ہے آپ کو تو وہ کوئی ریٹن میں نہیں دے رہے اور وہ کہہ رہے کہ اگر ڈی سی و آختیار ہیں وہ تو ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تم اپنے ڈاکیمنٹ دکھاؤ کوٹ کا حکم نامہ ہے کہ یہاں پر کوئی کسی کسم کا کام نہیں کر سکتا ابھی اور ان کو کیا دکھائیں یہ بتائیے ناظرین کو کہ ابھی آپ آٹھ دس سال سے پچھے یہ مہم چلا رہے ہیں تو کوئی عیسائی مشنری ٹرسٹ کی انتظامیہ سے بھی آپ کی بات ہوئی ہے کوئی بات سنو وہ چار پانچ گروپ ہیں جو ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں یہ جو صادق ڈینیل ہے ان پہ کراچی کے اندر اور کوٹیا کے اندر الگ ایف آئی ریک فارجری کے کیس وہاں پر اس پہ داخل ہیں کبھی ٹائم ملے تو میں آپ کو وہ بھی ڈاکیمنٹ سے دکھاؤں گا اخباری کٹنگ سے دکھاؤں گا اچھ جی ہمیں بتائیے کہ ابھی آپ جو کہہ رہے کے اس کے حوالے پہ کوئی مظفر عیسانی صاحب جو یہاں ہمارا اپنا جو شہری ہے اور ہمارے اپنے علاقے کا ہے تو آپ ان سے بات تو کر سکتے ہیں کیوں بات کریں کس سلسلے میں بات کریں ایک مافیا ہے ایک جو وہ بندو کے بدماش لے گنڈوں کو لے کر بٹھا یا ہوا ہے ہم جا کر ان سے معذرت کریں کہ صحیح 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 مہربانی کر کہ آپ کیوں کر رہے مظفر عیسانی صاحب ایک مافیا ہے اور قبضہ مافیا ہے جب غیر قانونی قبضہ کرے گا تو مافیا ہے اس کو مافیا کے بغیر دوسرا نام نہیں ہم دے سکتے خیرات ادارہ شرم نہیں چاہیے ان کو ابھی آپ نے کیا مطلب اسٹین لیا ہوا ہے گورنمنٹ کی اداروں کو آپ نے کوئی لٹر لکھیں کیا پیش رفت ہوئی ہے اور کہاں تک یہ مسئلہ ہے دیکھیں پہلی بات یہ کہ کیس چل رہا ہے کوٹ میں کون چل رہا ہے اور کون پیٹیشن میں خود پیٹیشن ممتاز منگی میں ہوں اس کے علاوہ مسلسل ہم میڈیا کے حوالے سے احتجاج وں سے گورنمنٹ کو انتباع کرتے رہتے ہیں مطلعہ کرتے رہتے کہ آپ اپنا رول ادا کریں امتیاب شیخ صاحب نے اسٹین لیا آئے کہ ہم اور ایک میں آپ کو دوسری بات بتا جو بھی ٹرسٹ اگر کسی ادارے کو نہیں چلا سکتا اس کی مالی پوزیشن کمزور ہے تو قانون ہے ٹرسٹ کا تو اس کو گورنمنٹ اپنے جو ہے وہ کنٹول میں لے لیتی یہ نہیں کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کاسائی کی طرح بھیجنا شروع کر دیں ابھی آپ کیا چاہتے ہیں وہاں پہ کیا ہونا چاہیے ہسپیٹل جو ہے وہ ہریٹیج پراپٹی ہے ہریٹیج پراپٹی کے لیے قانون ہے کلچر ڈپارٹمنٹ کا کہ اس کی ایک اینٹ بھی آپ نہیں نکال سکتے تو پہلے تو ہمارا یہ بتال رہا ہے کہ گورنمنٹ اس کو اپنے کنٹول میں لے تمام جو ٹرسٹی ہیں وہ چار پارٹیوں کو سیل کر چکے ہیں وہ بھی ڈاکیومنٹ سے ہمارے پاس ہو جاتے ہیں یہ مظفر عیسانی نیا نہیں ہے اس سے پہلے چار لوگوں سے انہوں نے فراود کیا کسی سے ڈیٹ کروڑ کسی سے دو کروڑ کسی سے چار کروڑ یہ عیسانی صاحب نہیں نہیں کوئی اور مطلب ہے ان سے پہلے جو مطلب مافیا کے لوگ جو لوگ تھے جن کو قانون کی قانون کا علم نہیں تھا کوئی اس کو معلومات نہیں تھی ان کو یہی لپا جھپا دیتے تھے کہ بھئی ہم جو ہے وہ اس کے مالک ہم آپ کو سیل کر دیتے آپ لے لیں ٹھیک ہے تو گورنمنٹ سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان کے اوپر انکواری کمیٹی مقرر کریں نمبر ایک ہم یہ بھی مطالبہ کرتے کہ جوڈیشلی انکواری ہو تاکہ سچ اور جوٹ کا پتہ پڑ جائے اگر عیسانی سچ پہ ان کے ڈاکیمنٹ صحیح ہیں تو ہمیں کوئی قانونی اور اخلاق نہیں پوچھتا کہ ہمیں احتجاج کریں جاؤ جو کرنا اگر یہ نہیں ہے تو اس کو یہاں شہری نہیں ہونے دیں گے جب کوئی پراپرٹی فلائی ادارے کے لئے وقف ہوتی اپنے مطالبات کو تھوڑا سا تسل دیں کہ ایک مطالبہ ہے جوڈیشری انکوائری ہو اور دوسرا ہے کہ اس کو گورنمنٹ تیک اور آگے اس کو ریابلیٹیٹ کرے اپنی پرانی پوزیشن ملائے یہی ادارہ یہاں پہ ہے یہی ادارہ ملکل خیر ناظرین مزید خبریں اور یوٹیوب ٹویٹر اور فیس بک پیچ پر سچائی نیوز اسپیل ہے س ای س ای 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 اسپیس ای 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 لکھنے کے بعد سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں